موسیقی اببو کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے بیٹھا اببو کو جا کے بول دو مغرب کے نماز کے بعد دین و یقین کی بات ہوگی مسجد میں مسجد تشریف لے آئے جی انکر سبحان اللہ الیاز بھائی مسجد کی طرف چلے سبحان اللہ امیر صاحب جی الیاز بھائی بہت دنوں سے میرے دماغ میں ایک سوال آیا ہے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ضرور پوچھ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جو نکاش بھائی ہیں ان کو آپ نے دین اسلام کی تبلغ کیلئے کہاں سے اور کیسے قبول کیا تھا الیاز بھائی یہ دوہزار سولہ کی بات ہے کہ ہم لاہور رائمنڈ اجتماع کیلئے جا رہے تھے خدمت والے آپ لوگ چائے کا بندو بساتے پیلے کرو سہی امیر صاحب سہی امیر صاحب چائے آگئے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ امیر صاحب وہ سامان میں کجور بھی ختم ہو رہے ہیں ناصر صاحب راستے میں لے لینا صحیح امیر صاحب صحیح ہے صحیح یار کوئی اور سیڑھ خالی ہے جی یہ سیڑھ خالی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام بھائی کا اسم مبارک کیا ہے نکاش نکاش ماشاوہ نکاش بھائی کہاں کی روانگی ہے جی لاہور جا رہا ہوں ایک میوزک ویڈیو کی شوٹ ہے نکاش بھائی ہم سب بھی لاہور ریون جا رہے ہیں تو سفر کافی لمبا ہے کیوں نہ اپنا تعریف کرائے ایک دوسرے کو جان بھی جائیں گے اور سفر بھی خوش کا وار گزرے گا جی ہم اختر صاحب یہ بھائی عبدالحادی او بھائی فیزان کہری ناصر صاحب اور یہ ہمارے امیر صاحب لگتا ہے ریل چلنے لگی ہے سب سفر کی دعا پڑھ لیں سبحان اللذی سخر لنا ہذا وما قلنا لہو مکرمین و انا الہبنا لمنقلبون نکاش بھائی آپ میوزک ویڈیوز بناتے ہو یا کچھ اور بھی کرتے ہو جی میوزک ویڈیوز بناتا ہوں اور ارادہ ہے ایکٹنگ کی طرف بھی چلا جاؤں آپ کی مسکراہت کی وجہ جان سکتا ہوں جی بے شک کسی زمانے میں میں بھی ایکٹر ہوا کرتا تھا شارو خان کا بہت بڑا فیر لیکن وہ بے دین رہ گئے اور اللہ نے مجھ پر فضل کر دیا ہم سب یہی دعا کریں گے کہ اللہ شارو خان کو بھی دین اسلام کی طرف چلنے اور اس تبلیغ کی طرف راغب کر دے اگر وہ تبلیغ کی طرف راغب ہو گئے تو نوجوانوں کو ایک بڑا طبقہ تبلیغ کی طرف راغب ہو جائے گا نکاش بھائی کیا ہوا امیر صاحب کچھ نہیں بس سر میں درد ہو رہا ہے ناصر بھائی نکاش بھائی کے سر کو دباؤ سات مرتبہ سورة الفاتحہ چف کر اللہ شفاہ دے گا زمین بھائی گا سات مرتبہ امیر صاحب ایک دوکھجور کہا کہ میں سوتا ہوں تحجد کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا اور آپ لوگوں کی خدمت بھی کرنے پڑے گی جی بالکل آپ سو جاؤ سونی کی دعا پڑھ کے سونا ٹھیک ہے امیر صاحب امیر صاحب میں بھی بہت تک گیا ہوں مجھے بھی سونا چاہیے بالکل آپ بھی سو جائیں اگر آپ ساتھی میں سے کسی نے سونا ہے تو آپ لوگ بھی سو سکتے ہیں نہیں امیر صاحب ہم اپنے ذکر اذکار مکمل کر لیتے ہیں سبحان اللہ نکالو جو بھی ہے جلدی سے نکالو نکالو سب دے رہے تسلی سے ہم آپ کو سب دیں گے لیکن آپ نے ہماری بات بھی سننی ہوگی صحیح ہے ہم آپ کی بات سنیں گے جلدی سے نکالو میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ فضائل عمال ہے کوشش کرو اس کو گھر میں پڑھو یہ جسپی یہ مسواک یہ گڑی موبائل اختر صاحب موبائل بھی مانگ رہے ہیں دے دے جی یہ موبائل ہے اگر آپ نے اس میں سے سم دے دی تو ساتھیوں کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے پیسے خدمت والے پیسے بھی دے دیں امیر صاحب میرے ساتھ ٹوٹل پینتیس سو روپے ہے سب کے سب آپ کو دے دیئے یہ پینتیس سو روپے بھی آپ رکھ لیں بھائی جان آپ بھائی جان وہ مہمان ہے اس کے سر میں درد ہے اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیئے تو بہت اچھا ہوگی ہم نے آپ کو سب چیزیں دے دیئے اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہماری بات سنیں گے تو دو منٹ ہماری بات سنیں گے اللہ رب العزت نے میری آپ کی تمام محمد اسلامی کی کامیابی پوری پوری دین میں کی یہ دین مجھ میں آپ نے تمام اہل مسلمہ میں کیسے آئی اس کے حضر پر دس محنت گزی اسی محنت کی سلسلے میں ہم رائیونڈ جا رہے ہیں آپ اگر ہمارے ساتھ چلے تو آپ کا وقت قیمتی ہو جائے یار آپ لوگ کس قسم کے انسان ہیں اپنے مہمان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں ہمیں سب کچھ سامان بھی دے دیا ہے اور ہمیں دین کی تبلیغ بھی دے رہے ہیں آپ جھوٹ بھی بول سکتے تھے بھائی اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری اس تبلیغ کا کیا فائدہ امیر صاحب آپ کی محبت اور خلوص دیکھ کر میں آپ لوگ سے بہت متاثر ہوں اور مجھے بھی اس راہ پر چلنا ہے امیر صاحب مجھے بھی اس راہ پر چلنا ہے ماشاءاللہ سے امیر صاحب پانچ بندے جا رہے تھے اور ابھی آٹھ بندے جا رہے ہیں اجتماع میں اللہ جانے اجتماع تک پہنچتے پہنچتے ہم کتنی بڑی جماعت بن گئے ہوں گے ماشاءاللہ جب فکر مند ہو جاؤنا تو اللہ فضل و کرم کرتا ہے جماعت تیار کر جائے اللہ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ حیاظ بائی اور اللہ کے فضل و کرم سے اس دن کے بعد نکاش قبول ہو گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ بسے امیر صاحب اختر صاحب کو آپ نے کہاں سے قبول کیا تھا اختر صاحب کو امت میری امت میری امت میری امت میری امت مسکراہت